عظمت والا مہینہ اور کتنی عظمت والا مہینہ یہ حضور نے نہیں فرمائے بہت عظمت والا مہینہ اب اس عظمت والے مہینے کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ کتاب جو کتابِ ہدایت ہے جو کتابِ شفا ہے جو کتابِ نجات ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور سب سے عظمت والی کتاب ہے جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ دس نیکی عطا کرتا ہے اور جو کتاب زمین کے اوپر بھی مددگار قابر کے اندر بھی مددگار اور مہشر میں بھی مددگار ہوگی اللہ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں ماہِ رمضان ہی کا انتخاب فرمایا شہر رمضان تو جس کتاب کو آپ سینے سے لگاتے ہو جس کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس کتاب کا حافظ اپنے بچے کو بناتے ہو جس کتاب کی تفسیر علماء سے سنتے ہو جس کتاب کو اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھتے ہو جس کتاب کو کسی کے مرنے کے بعد عیسالِ ثواب کے لیے پڑھا کرتے ہو خدا کی قسم اس کتاب کے نزول کے لیے میرے کریم نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ماہِ رمضان ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کتاب کو اپنے گھر میں برکتے ہو